رائشگاہ میں چلے گئے زمان پارک کے اندر یا بھی وہ صافیوں سے ملاقات کر کے انہیں بتائیں گے کہ جو انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی اس کا نتیجہ کیا نکلا اب وہ ابھی پارٹی کے عادت کو اس بات سے اگاہ کریں گے فروح حبیب یہاں سے زمان پارک امران خان کی رہشتہ کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر کارکن باہرالوہی پر موجود ہیں کارکن ان کے ساتھ نہیں گئے اب کارکن جہاں پر ہاتھوں میں گنڈے اٹھائے ہوئے انہوں نے ایک چین بنائی ہویا گنڈوں کی مدد سے اور اس میں ایک دوسرے سے کندے سے کندہ ملا کر کڑے ہیں حبیب اور حسان خان نیازی مرام خان کو بریف کریں گے کہ وارنس گرفتاری جو ہیں اب وہ پولیس نے ایک طرف اعلام یا جو ہے اعلام یا طور پر سام چسپا کی ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو شاک ہو کہ وارنس گرفتاری ہیں یا نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے پلے کارڈ اٹھا کر ان پر چسپا کر دیئے یہ اپنی نویت کا پہلا ایسا منفرد واقعہ ہے کہ جس میں پولیس جو ہے اس نے بقیدہ جب آگے کے طرف پیش کر بھی کر رہی تھی تو سامنے دو سپلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے اور ان پر وارنس گرفتاری جو ہے ان کی جو کافیز تھی وہ چسپا کی گئی تھی تو اب پی ٹی کی قیادت میں یقینی طور پر عمران خان کی گرفتاری پیش نہیں کرے گی اس بات کا سوال ہی تیدا نہیں ہوتا کہ پی ٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان کو ان وارنس گرفتاری کے نتیجہ میں جو ہے وہ اسلام بات پولیس کے حوالے کر دے تو یقینی طور پر یہ تو ایک ہی صورت ہے کہ یا تو اسلام بات پولیس ہوا آپ اسپائی اختیار کرے گی واپس جائے گی یا پھر یہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹارکنوں کے ساتھ تصادم ہوگا اور پھر پی ٹی آئی پولیس جو ہے ان وارنس گرفتاری اور ان عدازی حکامت پر عمل درامت کرنے کے لیے جو ہے وہ جبری طور پر فورس ہے استعمال کرے اور پھر اسے اس کے لیے زمان پارکنے بھی داخل ہونا پڑے گا اور زمان پارکن جو سیکیورٹی ہے اس وقت وہ گلگت بلتستان پولیس کے کمانڈوز کے پاس ہے وزیراعلا گلگت بلتستان خالب خرشید کئی روز سے یہاں پر مقامی ہوتل میں قیام پزیر ہے اور زمانہ کی بنیاد پر یہاں پر آتے ہیں وہ اپنے ساتھ سے پولیس کے وہ ترگیے جاستہ کمانڈوز کی چار گاڑیاں لے کر یہاں پر ہی روز اجلاف میں آتے ہیں اور انٹرنل سیکیورٹی کل بھی جو تھی امران خان کی گاڑی کی جب وہ ریلی نکا رہے تھے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے پولیس کمانڈوز تو جو تھے وہ گاڑی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور جو پنجاب پولیسی یا لاہور پولیسی وہ جو ہے وہ صرف ایکسٹرنل جو روز تھا اس کو دیکھ رہی تھی تو امران خان کو گاڑی کے قلید کل بھی پنجاب پولیس کو نہیں آنے دیا گیا اور اب بھی اگر یہ پولیس جو ہے وہ زمان پارکی حدود میں داخل ہوتی ہے لیکن لیاقت یہ اپنی مرضی سے تو نہیں آئے یہاں ایک عدالت کا آرڈر لے کر آئے ہیں اور عدالت کا آرڈر تو خواہ گلگت بلتستان کی پولیس ہو یا کے پی کی پولیس ہو اسے ماننا ہی ہوگا ابھی کل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے عدالتی احکامات کی تانہیل کے لیے پولیس آئی اور عدالتی احکامات کو ماننا ہی ہوگا لیکن اب سوٹے حال یہاں پر مختلف ہے یہ پولیس کی آج کوئی پہلی ایٹینٹ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پولیس پہلی دفعہ آئی ہے اور مذاقرات کے بعد ممکن ہے کہ وہ اس دفعہ ریلیکس کر کے واپس چلی جائے لیکن یہ تیسری دفعہ پولیس کا ایسا ہو رہا ہے کہ ممکنہ گرشتاری کے خدشات کی پہلے پولیس آتی رہی ہے اور واپس جاتی رہی ہے اور اب یہ ہے کہ اگر آج پولیس واپس جاتی ہے تو یقینی طور پر پھر پی جائے کہ قیادر کے حوصلے اور بھی بلند ہوگے کہ کسی طرح بھی جو ہے وہ پانچ سو ہزار یا دو ہزار کارکن جو ہے وہ زمان پارک کنار اٹھ کے باہر آئیں اور پولیس کو انہیدازی حکامات کی تعمیر سے پسپائی اختیار کرنا پڑے تو بہرحال اب دیکھنا یہ کہ پولیس کو ہی پولیس پیچھے حتمے کا دیسینٹ لیتی ہے یا پھر پیش کرنی کرتے ہوئے زمان پارک نے اندر کی طرف بڑھتی ہے کیا یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے یا تمام جو راستے بند کر دیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے مزید کارکنان نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور پولیس کی افریقے والے سے